اگر کوئی آدمی دیوانہ ہے کیسا دیوانہ پیسے کا دیوانہ نہیں عورت کا دیوانہ نہیں کرسی کا دیوانہ نہیں اگر کوئی آدمی دیوانہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کا کیا مجھے میرے حبیب کا چہرہ نظر آجا ہے میں پاگل ہوں بس میں اس نبی کا دیلار کرلوں جس نبی کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی یوسف اتنے حسین اور خوبصورت تھے نا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر میرے شوہر میرے نبی محمد الرسول اللہ کو وہ عورتیں دیکھ لیتی تو اپنی گردن کاٹ لیتی اگر کوئی آدمی یہ دیوانہ پر رکھتا ہے کاش مجھے میرے نبی کا دیدار ہو جائے کاش مجھے محمد الرسول اللہ کا چہرہ نصیب ہو جائے کوئی آدمی دیوانہ ہے ہر آدمی الگ الگ مجاز رکھتے ہیں کوئی کہیں کہ دیوانہ ہے کچھ ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے چہرے کے دیوانے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے مرتبہ میں سوئی سے کوئی چیز سی رہی تھی میرے چراغ بجھ گیا اور اتنی پاک سے جیسی چراغ بجھا وہ سوئی میرے ہاتھ سے چھٹ کر کے نیچے گئی اتنے میں محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے آئے آپ کے چہرے کی نور سے میں نے اس سوئی کو ڈون ریا اور اٹھا لیا اتنا نورانی چہرہ تھا محمد الرسول اللہ کا با سمجھا رہی ہے تو اگر کوئی یہ دیوانہ ہے یہ دیوان کی اپنے دل میں رکھتا ہے اپنے ذہن میں رکھتا ہے یار مجھے محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہے حضرت عجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے حضرت عجابر نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو اسلام چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں میں وہاں سے گزر رہا اور چودوی کا چاند بھی نکلا ہوا ہے تو میں نے ایک نظر اللہ کے حبیب کے چہرے پر ڈالی تو میری نگاہ رک گئی نہیں پھر میں نے وہی نگاہ اٹھا کر چاند کی طرف دیکھا پھر میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر محمد کے چہرے کو دیکھا اللہ کے قسم میرا دل یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ چاند سے کئی زیادہ حسین اگر کوئی ایسا دیوانہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں محمد کا چہرہ خواب میں دیکھ لوں اللہ مجھے وہ دکھا دے تو اس کامل میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیں ایسے لوگ دیوانے ہاں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے وہ چاہے نماز بھی نہ پڑھتا ہو وہ چاہے کتنا بھی بے دین ہو لیکن ہر مسلمان جو بھی ہے نا جو بھی مسلمان ہے اس کے دن میں خواہش ضرور ہے میں اپنے نبی محمد کو دیکھ لوں چلئے پھر میں بتاتا ہوں آپ تو کیا طریقہ ہے علماء اکرام نے لکھا ہے سونے سے پہلے سونے سے پہلے 101 مرتبہ دروش شریف 101 مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور 41 مرتبہ ازا جہاں نصر اللہ والفتوا سونے سے پہلے 101 مرتبہ دروش شریف پڑھنے اور 41 مرتبہ ازا جہاں نصر اللہ کی سورت پڑھنے اور اس کے بعد یا خبیر یا مبین کیا بتایا یا خبیر یا مبین بس یہ پڑھتا رہے بستر پاک ہونا چاہیے بلکل پاک بستر ہونا چاہیے اور آپ وضو سے ہونے چاہیے اور آپ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ بھی کر چکے ہوں بڑے بڑے گناہوں سے آپ توبہ اے اللہ میں آج کے بعد فلا گناہ نہیں کروں گا میں زنا نہیں کروں گا میں چوری نہیں کروں گا میں قتل نہیں کروں گا اے میرے اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اے اللہ میں ملاوت نہیں کروں گا اے اللہ میں دھوکہ نہیں دوں گا اے اللہ میں کسی کو تک بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں جن کو آپ امیجن کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں ان سارے گناہوں سے توبہ کر لیں اس میں ڈاڑی کٹانا بھی شامل ہے یہ بھی بڑا گناہ ہے نا تو سارے گناہوں سے توبہ کر لیں آدمی دیکھو توبہ کرنے کے لیے گھنٹے اور منٹ نہیں لگتے ہیں توبہ کرنے کے لیے چند لمحے لگتے ہیں آپ یہاں بیٹے ہوئے ہیں آپ اگر میری ساتھ دورائیں اے اللہ میری توبہ اور آپ سچے دل سے کہہ دیں آج کے بعد اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا تو آپ سب کو مبارکو اللہ نے آپ کے سارے گناہ مانک کر دی اب آپ نئے سیرے سے کرنے گا اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے یہی تو فرمایا اللہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے یہی تو مطلب ہے اس کا آپ دل میں نیت کر لیجئے اے اللہ آج کے بعد میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا لیکن آپ انسان ہیں تو علماء نے لکھا ہے آپ سچے دل سے سارے گناہوں سے توبہ کریں کبیرہ گناہوں سے ساروں سے توبہ کریں جس کا اپنے اوپر حق ہے دینے کی پکی نیت کر لیں انشاءاللہ دوں گا اس کے بعد آپ کا وضوح ہونا چاہیے حضرت مولانا شیف زکریہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے فضائل عمال لکھی ہے حضرت نے اپنی کتاب عابتی میں لکھا ہے کہ یہ بھی خیال رکھے کہ اپنا لباس بلکل صاف سترہ ہو اور اس پر عیتر بھی لگا لے اگر یہ عمل کر رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں حضرت نے لکھا ہے کہ جب میں یہ عمل کرتا تھا تو میں غسل بھی کیا کرتا تھا سونے سے پہلے غسل کر لے صاف سترہ لباس پہن لے خوشبو لگا لے اور 101 مرتبہ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد 41 مرتبہ اس صورت کو پڑیزہ جا رسول اللہ اور اس کے بعد یہ پڑھتا ہوا سو جائے فرمایا کہ سات ہفتے نہیں گزر پائیں گے انشاءاللہ اس کو اللہ کے رسول خواب میں آ کر کہ اپنا دیدار کرا دیتی انشاءاللہ